بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا لیکچر سال دوم کا آخری سبق سبق نمبر گیارہ ایوب عباسی عزیز طلبہ ایوب عباسی یہ سبق ایک خاکہ ہے خاکہ نگاری اردو عدب کی ایک اہم سنف جس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں مضمون لکھے جس میں اس کی خوبیاں خامیاں طرز زندگی کا ہاتھا کیا جائے تو اس کو خاکہ کہتے ہیں حسب معمول تعرف دیکھیں پہلے مصنف کا تعرف جنہوں نے خاکہ لکھا رشید احمد صدی کی آپ کا تعلق علی گرڈ یونیسٹری سے ہے علی گرڈ یونیسٹری میں شعبہ اردو کے صدر ہیں ساتھ نے بھایا علی گرڈ یونیسٹری سے بڑا پرانا اور قدیم ساتھ علی گرڈ اور رشید صدی کی ایک دوسرے پر نازاں ہیں رشید احمد صدی کی کو فخر ہے علی گرڈ یونیسٹری پر علی گرڈ یونیسٹری کو فخر ہے رشید احمد صدی کی پر آپ سنجیدہ تنز نویس اور مزاہ نگار مزاہ کرتے ہیں سنجیدگی سے سنجیدہ تحریر میں مزاہ کا انصر ہوتا ہے یعنی آپ کا مزاہ کا ایک اپنا اسلوب ہے سنجیدگی میں مزاہ تخلیق کرتے ہیں جو بہت زیادہ کمال کی بات ہے وسیع مطالعہ ہے شیر و دب کا ذوق رکھتے ہیں بلند خیالی موضوعات میں تنو یعنی ورائیٹی بے شمار موضوعات ہمیں آپ کے ہاں ملتے ہیں آپ کی نصر میں بھی خاص ترنم کی کیفیت ہے لہذا آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اردو نسل میں غزل گوش آئے ہیں آپ کی نصر پہ بھی غزل کا گماہ ہوتا ہے آپ کی اہم تصانیف میں مزاہ مین رشید اور گنج ہائے گرام آیا شامل ہیں یہ تو تعریف ہوا ایوب عباسی کا اب عزیز طلبہ آئیے ذرا سبق کے تعریف کی طرف ابھی آپ سے ارس کیا یہ ایوب عباسی کا شخصی خاکہ ہے ان کے کارناموں پر نہیں بلکہ ذاتی صفات پر مشتمل شخصی خاکہ ہے اس سے پہلے کہ سبق کے تعریف میں مزید آگے پڑھیں پہلے سمجھ لیے یہ ایوب عباسی کون تھے ایوب عباسی کوئی بڑے شاعر نہیں ہے عدیب نہیں ہے مصنف نہیں ہے کلم کار نہیں ہے کوئی ظاہری طور پر کوئی بڑا کارہ نمائی بھی آپ نے سر انجام نہیں دیئے مگر اس کے باوجود آپ کا خاکہ اس لبس میں شامل ہے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں شامل ہے آپ معمولی سے انسان تھے بلکہ اس میں لکھا گیا خاکی میں میں معمولی سے بھی زیادہ معمولی انسان تھے شکل صورت ایسی تھی کہ اس میں ایک لفظ آتا ہے کوئی دیکھ لے تو موں پھیڑ لے یعنی بد حییت ہی تھی بد صورتی کہہ لے ظاہری طور پر آپ نے تصور ملائی ایک شخص جن کا چھوٹا سا قد ہو سیاہ رنگ ہو کمزور جی سامت ہو چہرے پہ چیچک کے داغ ہو تو ایک بڑا بد نواسہ تصور ذہن میں آتا ہے تو اس میں لکھا گیا کوئی دیکھے تو موں پھیڑ لے لے لیکن برت لے تو غلام بن جائیں سیرت کردار بہت عالی تھا عزیز طلبہ انسانی زندگی میں ظاہری شکل صورت سے زیادہ سیرت اور کردار کی اہمیت ہوتی ہے اللہ نے آپ کو خوش شکل بنایا تو اس میں اللہ کی دین ہے آپ کا کوئی کمالیہ مہربانی نہیں ہے کسی کو بد صورت بنایا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے ہاں ہاں سیرت اور کردار ایسی چیز ہے کہ اچھی سیرت اور کردار پر فخر کیا جا سکتا ہے اور بری سیرت اور کردار پر شرمندگی محسوس ہونی چاہیے ایوب آباسی ایک ایسی ہی شخصیت سیرت ظاہری شکل صورت میں تو بہت کم ترتے لیکن سیرت کردار بہت آلہ تھا سیرت کردار کے کس گوشے کی طرف اس میں بیان کیا گیا آپ جانتے ہیں ہم سب الحمدللہ مسلمان اسلام اور باقی مذائب میں فرق سمجھئے بنیادی فرق حقوق العباد کا ہے اسلام میں حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اب دیکھئے جس کو حقوق اللہ ہے کہتے ہیں نماز روزہ حج زکاة تو دراصل یہ بھی حقوق العباد ہی ہیں نماز کیوں فرض ہے تاکہ پانچ ٹائم میں مسلمان ملے ایک دوسرے کے دکھ سک میں شریک ہوں تو دیکھئے حقوق العباد ہی بن گیا روزہ کیوں فرض ہے تم خود بوکے رہو گے تو دوسروں کی بوک کا احساس ہوگا حج کیوں فرض ہے کہ تمام مسلمانی کٹے ہوں تاکہ اجتماعی مسائل پر تبادلے خیال ہو تکے تو اسلام میں کیا چیز ہے جی حقوق العباد اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو جب ہم کہتے ہیں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو اس کی ایک شاندار مثال ایوب عباسی ہے ایوب عباسی کون ہے جن کی ساری زندگی دوسروں کے لیے گزری ان کا میں نے بھی ارس کی کہ کچھ سیاسی عدوی کارنامہ بڑا نہیں ہے مگر ان کا اصل کارنامہ کیا ہے زندگی وقف کی ہوئی تھی دوسروں کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے آہ ان کا ایوب عباسی کا تعلق بھی علیگر یونیسٹری سے ہی ہے یعنی جو خاکہ لکھنے والا ہے اور جن پر خاکہ لکھا گیا دونوں کا تعلق علیگر یونیسٹری سے ہے آپ نے کیا کیا آہ ایوب عباسی نے اپنے گھر کا ایک بڑا حصہ مختص کر دیا ایک طرح کا مفت کا ہوسٹل بنا دیا آپ کے گھر میں رہ کر بہت طلبانے تعلیم حاصل کی رشتہ داروں کے بچے عزیزوں کے بچے علاقے کے لوگوں کے بچے یہاں تک کہ کوئی اجنبی طالب علم بھی آتا اور کہتا کہ میں علیگر میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں رہائش کا انظام نہیں آپ کہتے یہ تشریف لے آیا آپ یہ رہ سکتے ہیں اور صرف ان کو رکھا نہیں ان کو رکھنا ان کو تین ٹائم کا کھانا ان کی خوراک کا انظام صحت کا انظام آنے جانے کے مسائل تمام چیزوں کا حطہ کیا ایوب عباسی نے ایوب عباسی کے گھر رہ کر ایوب عباسی کے خرچے پر جتنے لوگوں نے تعلیم حاصل کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتے وہ لوگ جو وہ طلبہ جو یعب عباسی کے گھر رہے اور یہاں رہ کر تعلیم حاصل کی انہوں نے بعد میں بڑا نام کمایا بڑا مرتبہ کمایا اور طریقہ زادی میں بڑا کردار ادا کیا وہ لیڈر نہ بن سکتے وہ رہنمن نہ بن سکتے وہ کامیاب نہ ہوتے اگر ایوب عباسی ان کا آسرا اور سہارا نہ بنتے یہ کارنامہ ہے ایوب عباسی کا جو ان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے کہ زندگی کو مختص کر دیا تھا دوسروں کے لیے آپ جانتے ہیں اس زمانے میں مسلمانوں کے تعلیمی داریں تو تھے نہیں ایک علیگر تھا پورے برے سغیر کے لوگ علیگر جاں کے پڑھتے تھے مسلمان لیکن مسلمان غریب تھے وہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے آپ کے بلبوتے پہ بہت لوگوں نے لیگر میں تعلیم حاصل کی یہ کارنامہ ہے جو ایوب عباسی کو بہت بڑا بنا دیتا ہے ایک عظیم شخصیت بنا دیتا ہے تو آپ سمجھئے کہ ایوب عباسی کا مرتبہ کیا ہے ابھی آپ سے اس کی سبق کے تعرف میں کہ ذاتی صفات پر مشتمل شخصی کھاکا ہے ایوب عباسی کون تھے انسانی قدروں اور عالی اقدار کا مرکہ مجموعہ جو ایک انسان میں اقدار ہونی چاہیے اس سبق باباسی میں موجود تھی آپ نے اپنی تمام زندگی حقوق و عباد کے لیے وقف کر دی دوسروں کے لیے شکل کے معمولی مگر دل کے غیر معمولی ابھی بتایا شکلوں سے دل تھا ہی معمولی تھی مگر اللہ نے دل ایسا دیا تھا جو دوسروں کے کام آیا تمام زندگی دوسروں کے لیے ہی گزار دی بیلوس اور پرخلوس تعلقات تعلقات اس لیے نہیں تھے کہ آج میں اس کے کام آوں گا تو کل کو یہ میرے کام آئے گا بدلے کا تصور ذہن میں نہیں تھا صرف دوسروں کے کام آنا ہے الیگل ویسٹی میں سلیب احمر کا کردار سلیب احمر جس کو انگیش میں آپ ریڈ کراس کہتے ہیں ایک تنظیم جو انسانیت کے کام آتی ہے نسل مذہب سے بالا تر ہوگا صرف انسان کی خدمت کرتی ہے تو آپ کا بھی لیکن جب ریڈ کراس تنظیم عالمی تنظیم اسلامی ملکوں میں آئی تو اعتراض کیا گیا کہ کراس تو سلیب کی علامت ہے جو جو کرسن استعمال کرتے ہیں تو اسلامی ملکوں میں آکے اسی کو سلیب احمر کا نام دے دیا گیا یا حلال احمر کا نام دے دیا گیا تو آپ کا وہ کردار تھا الیگل کے طلبہ کے لیے عظیم سہارہ تھے طلبہ آپ سے محبت کرتے تھے انس کرتے تھے اب یہ آپ سے تفصیلن بات کی ظاہری صورت کی بجائے صیرت کی اہمیت بیان کی گئی آپ شکل و صورت میں انتہائی معمولی تھے لیکن صیرت اور کردار میں انتہائی غیر معمولی تھے یہی چیز ہے جو آپ کو عظیم بنا دیتی ہے آپ کی نیکیاں اور خوبیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی انسان چند ریز کی زندگی اس طرح گزار سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے اپنے صیرت اور کردار کی بدولت ایوب آباسی چلے گئے لیکن ان کی نیکیاں اور خوبیاں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی ماخذ دیکھ لیجئے کتاب کا نام جہاں سے سبق لیا گیا گنج ہائے گرا نمائیہ گنج کہتے ہیں خزانے کو ہائے جمع کا سیگہ ہے گرا نمائیہ قیمتی یعنی اپنے وقت کا قیمتی خزانہ یہ خاکوں کی کتاب ہے جس میں عظیم لوگوں کے خاکے بیان کیے گئے کل تیرہ خاکے اس کے اندر موجود ہیں جن میں سے چھٹا خاکہ ہے ایوب آباسی کا میں تعرف مقصد رہا دوں ایوب آباسی کون ہے جن کی ساری زندگی دوسروں کے لیے گزری یہ بات ایوب آباسی کو بہت عظیم بنا دیتی ہے یہ تا عزیز طلبہ مصنف اور سبق کا تعرف اب اس کے بعد حسب معمول ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں جس میں سبق اہم نقات بتائیں گے پانچ صفحات پر مشتمل ہے ہر صفحے کو الگ الگ بیان کیا گیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے پہلا صفحہ ایوب آباسی کا ہم دیکھتے ہیں بات شروع یہی سے ہوتی ہے تمہاری نیکیاں زندہ تمہاری خوبیاں باقی انسان چلا جاتا ہے صیرت کردار کی بدولت ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے سبق کے شروع میں پہلے پیراغراف میں بیان کیا گیا رشید صدیقی مصنف بیان کرتے ہیں کہ ایوب آباسی میں اتنی زیادہ خوبیاں ہیں سمجھ نہیں آتا کس خوبی کو پہلے بیان کیا جائے کس خوبی کو بعد میں بیان کیا جائے کیونکہ جس خوبی کو بھی دیکھا جائے وہ دوسروں سے نمائیاں لگتی ہے مطلب بہت سی صفات کے متنوہ وصاف کے مالک تھے ایوب آباسی مشکل فاجز میں دیکھتی جائے یہ ساتھ ساتھ ارزہ ہوتا ہے جو چیز کم قیمت مفت میں سستی چیز مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی ناگزیر جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے ایوب دوستوں کو مفت میں ملے ہوئے تھے قدر نہیں تھے لیکن جب وہ چلے گئے اس دنیا سے تو ان کی قدر ہوئی عزیز طلبہ ہمارا معاشرہ مردہ پرست معاشرہ ہے ہم زندہ انسان کی قدر نہیں کرتے بڑے بڑے لوگ تھے جب زندہ غربت کا شکار رہے کھانے کو روٹی نہیں تھی علاج کے لیے دوا نہیں تھی کسی نے مدد نہیں کی لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو پھر لاکھوں روپے خرش کر کے ان پر سیمینارز کیے گئے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا مگر زندگی میں قدر نہ ہوئی کچھ یہی بات عیوہ باسی کی تھی دوستوں کو مفتو ملے ہوئے تھے قدر کب ہوئی جب دنیا سے چلے گئے تو اہم نکات دیکھ لیجئے یہ نکات لکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان کی مدد سے آپ سبق کو سمجھیں انہی کو آپ مکسر لکھیں تو خلاصہ بن جاتا ہے مزید مکسر لکھیں تو اسیاء کو سباق بن جاتا ہے تو پہلے پیلیگراف میں کیا بیان ہوا کہ اچھے تھے ارزاں یعنی مفتو ملے ہوئے تھے اور ناغذیر ناغذیر جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے اگلی پیلیگراف میں بتایا گیا وہ موجود تھے تو ان کی مثال نائم فطرت تھی نائم نعمت کی جمع فطرت کی نعمتیں جیسے ہوا پانی روشنی ہمیں مفتو ملی ہوتی ہیں اس لیے ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی لیکن اگر یہی نعمتیں نہ رہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ بظاہر جو عام سی چیزیں تھیں کیسی ناقابل الٹفات ناقابل الٹفات جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے یہ جو چیزیں عام لگتی ہیں نہ ملے تو پھر ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے ایوب عباسی بھی دوستوں کو مفتو ملے ہوئے تھے ان کی قدر نہیں تھی نائم فطرت کی ماند ناقابل الٹفات تھے ایوب عباسی اس کے پاس تھرڈ پیراگراف میں بیان کیے گئے کہ وہ دوستوں میں گھل مل گئے تھے یعنی دوستوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن گئے تھے لگتا تھا ہر ایک نے محسوس کیا کہ جو چیز ناقابل الٹفات حد تک ارزہ اور عام تھی وہی ناقابل بیان حد تک اچھی ضروری نایاب نایاب جس چیزیں کوئی دوسری نہ ہو یونیک چیز وہ تھے تو دوستوں کو قدر نہ تھی نہ رہے تو پتا چلا کہ کتنی عظیم شخصیت ہم سے چھن گئی ہے دوستوں کی زندگی کا لازمی حصہ تھے انتقال کے بعد ان کی اہمیت کا احساس ہوا ظاہری طور پر وہ معمولی سے بھی زیادہ معمولی انسان تھے مگر نایاب شخصیت تھے ان جیسا کوئی دوسرا تھا نہیں پہلے صفحے کے آخری پیراغراف میں ان کا ظاہری حلیہ بیان کیا گیا ہے سیاہ فارم کالا رنگ چیچک رو چہرے پر چیچک کے داگ چیکن باکشی اس کو کہتے ہیں اس کے دشان رہ جاتے ہیں پست قد چھوٹا قد نحیف الجسہ نحیف کہتے ہیں کمزور جسہ جسم یعنی کمزور پہلے پہل کوئی دیکھے تو مو پھیڑ لے شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا برت لے تو غلام بن جائیں صیرت کردار ایسا اچھا تھا کہ جو برت لیتا تھا یعنی جن کا ان سے واسطہ پڑتا تھا وہ ان کا فین ہو جاتا تھا غلام بن جاتا تھا ان سے محبت اور عقیدت کرنے لگتا تھا لہٰذا ان کی خوبیاں ان کی بدحییتی بدحییتی بدصورتی کو دل آویز بنا دیا تھا خوبصورت بنا دیا تھا وہ دوستوں کے دوست تھے ان کی زندگی دوستوں کے لیے گزری اس پیراگراف کے آخری لائے میں بیان کیا گیا اس پیکر حقیر مطلب معمولی انسان میں دل سوزی دل سوز کہتے ہیں ہمدردی دوسروں کے ہمدردی اور خود سپاری یعنی اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا اپنی زندگی کو دوسرے کے لیے وقف کر دینا اس کو کہتے ہیں خود سپاری یعنی ان کی تمام زندگی دوسروں کے لیے گزری ظاہری بدہیتی ہے سیاہ فام چیچے کرو پستا کرو نئی فلجسہ باطنی طور پر باطنی دلی طور پر ان میں دل سوزی اور خود سپاری کا ودیت شدہ خزانہ ودیت کہتے ہیں جو صفت اللہ نے انسان میں رکھ دیو اللہ نے میں صفت رکھی تھی کہ ان کی زندگی دوسروں کے لیے گزری ان شخص کی عظمت یہی ہے کہ وہ ساری زندگی دوسروں کے کام آتے رہے یہ چیزہ یوباسی کو بہت بڑا بنا دیتی ہے عزیز طلبہ یہ پہلے لیکچر تھا جس میں ہم نے پہلے صفحے کا مطالعہ کیا باقی صفات کے لیے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجئے اللہ پروفیسر موسیقی موسیقی